پاک پتن جب بھی ہم اس شہر کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہستی کا نام آتا ہے اور وہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسود گنشکر آج ہم ان کے مزار کی زیارت کریں گے اور ان کے مزار کی اینٹوں میں جو خاصیت ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور جنت کے دروازے کی حقیقت بھی جانیں گے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے وضو خانہ آتا ہے وہاں سے ہم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ مزار کی طرف بڑھیں جب ہم اوپر پہنچتے ہیں تو ہماری لیف سائیڈ پہ ایک خوبصورت مسجد ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آگے جا کے بابا جی کا دربار ہے پہلے ہم دربار کی زیارت کریں گے دربار میں دو قبرے مبارک ہیں ایک حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کی ہے اور دوسری آپ کے بڑے بیٹے حضرت بدر الدین سلیمان کی قبرے مبارک ہے حضرت نظام الدین اولیہ نے آپ کا مزار بنوایا تھا اور اس مزار کی ہر ایک اینٹ پہ ایک قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ نے دربار کے دو دروازے رکھے ایک مشرق کی جانب اور دوسرا شمال کی جانب روایت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ کے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی جانب والے دروازے سے گزر رہے ہیں اور آپ نے کہا جو بھی قیامت تک اس دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہے اسی دن کے بعد ہر سال یہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور بڑی تداد میں لوگ اس سے گزرتے ہیں یہ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر چاندی کی لیڑ چڑھائی ہوئی ہے دربار کے ساتھ ہی یہ ایک مسجد ہے جسے مسجد اولیہ کہتے ہیں روایت ہے کہ یہاں ہر وقت ایک اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے ساتھ ہی آپ کا شجرہ نصب اور شجرہ طریقت نصب ہے آپ کا شجرہ نصب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے ساتھ ہی عزرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے پوتوں کے مزارات ہیں یہ عزرت علاؤ دین موج دریا کا مزار ہے اور یہ آپ کی ایک نیک بیوی کا مزار ہے جس کو کپڑے سے کور کیا گیا ہے اور اوپر ڈولی رکھی ہوئی ہے یہ کچھ آپ کے تبرکات ہیں جس میں جببہ مبارک نالین مبارک اور کٹ کی روٹی انگور انجیر مصری وغیرہ ہیں موسیقی 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 یہ آپ رحمت اللہ علیہ کے بھانجے عزرت علاؤ دین سابری کا حجرہ ہے آپ کا مزار انڈیا میں ہے آپ کو سابری کا لکب بابا جی نے ان کے صبر کی بنا پر دیا موسیقی آپ کے حجرے کے ساتھ ہی قوالی ہوتی ہے موسیقی موسیقی یہاں بیٹھ کے قوالی سننے میں الگ ہی سرور ملتا ہے یہ جو باہر ساری قبرے ہیں وہ یہاں سے زیادہ نشین تھے موسیقی 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 یہ حجرہ حضرت خواجہ شاہ فضل الدین کا ہے اب آپ مسجد کی زیارت بھی کر لیں مسجد بہت ہی وسیع اور خوبصورت ہے موسیقی موسیقی ہر روز مغرب کے قریب چراغ جلائے جاتے ہیں اور اجتماعی دعا کی جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں حسن جہانگیر کو دے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ